اسلام علیکم ویورز ویڈیو پینے کے بعد باہر پھینک دیتے ہیں یا الٹی کر دیتے ہیں یا دودھ پینے کے بعد ان کا پیٹ پھول جاتا ہے یا پیٹ میں گیس قبض درد کی وجہ سے روتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کولیبیٹ ڈروپس کا ریویو کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کولیبیٹ ڈروپس کی پرائس کمپوزیشن، یوزز، بینیفیٹ، سائیڈ ایفیکٹ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بچوں کو اس ڈروپ کے کتنے ڈروپس دینے چاہیے کس ٹائم اور کب دینے چاہیے اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے کولیبیٹ اس ڈروپ کے برینڈ نیم ہے نیوٹرا کی اور کمپنی اس ڈروپ کو بنا رہی ہے اور آر جی فارما اس کی مارکٹنگ کرتا ہے یہ 7.5 ایمل کی پیکیجنگ میں آتا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ 5.85 روپیز میں آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل جاتے ہیں کولیبیٹ ڈروپ کے کمپوزیشن کی بات کر لیں تو یہ لیکٹیز انزائیم اس ڈروپ کے کمپوزیشن ہے یہ انزائیم قدرتی طور پر ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں یہ انزائیم لیکٹیز کو گلوکوز اور لیکٹیز میں توڑتا ہے جس کی وجہ سے دودھ میں شکر آسانی سے حضم ہو جاتی ہے اور بچے آسانی سے دودھ کو حضم کر لیتے ہیں اور جن بچوں میں یہ لیکٹیز انزائیم قدرتی طور پر کم مقدار میں بنتے ہیں تو وہ بچے دودھ کو اچھی طرح حضم نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے دودھ پی کر فوراں باہر نکال دیتے ہیں الٹی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ بھی پھول سکتا ہے کئی بچوں میں ڈائڈیا کا مسئلہ بن جاتا ہے اور کئی بچوں کو قبض گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں پیٹ درد کا مسئلہ بنتا ہے اور بچے روتے رہتے ہیں تو ان تمام مسائل میں آپ کولی بیڈ ڈروپس کو انتخاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ انہینسس ملک ڈائجیشن یعنی بچوں کو دودھ حضم کرنے میں مدد دیتا ہے ریڈیوز گیس کرائنگ بچے پیٹ میں گیس کی وجہ سے روتے رہتے ہیں تو ان میں بھی آرام پہنچاتا ہے کولی بیڈ ڈروپس کی سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر لیں تو کولی بیڈ ڈروپس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن اس کے زیادہ استعمال سے سو میں سے کسی ایک بچے کو الرجک ریاکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہاؤ ٹو یوز کولی بیڈ ڈروپس اس کے طریقہ استعمال ڈوز کی بات کر لیں تو آپ نے اس کے فائیو ڈروپس صبح شام بچے کو دودھ پلانے سے پہلے یا دودھ پلانے کے فوراں بعد پلانے ہیں یا ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے ڈروپ کو تھنڈی جگہ پر رکھنا ہے دھوپ اور ہیٹ والی جگہ پر نہیں رکھنا اور استعمال سے پہلے ڈروپ کو اچھی طرح ہلا لینا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ